السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سرنگ تاریخ تھی ملک نصرت خان کے حکم پر مشعلیں روشن کر دی گئی تھی پھر علاء الدین کا یہ وفادار مساہب تیغ بین عام لے کر آگے بڑھا رام دیو واقعیتاً خوف زدہ تھا موت کی اسی دہشت نے اسے تمام سپاہیوں سے پیچھے رکھا تھا سرنگ ختم ہوئی تو رام دیو کے بیان کے مطابق بائیں ہاتھ پر ایک مضبوط آہانی دروازہ موجود تھا ملک نصرت خان نے طاقت آزمائی مگر دروازہ اندر سے بند تھا خلجی سردار چند قدم پیچھے ہٹ گیا اور ان سپاہیوں کو دروازہ توڑ دینے کا حکم دیا جو بھاری گز اٹھائے ہوئے تھے بلاخر بڑی جانفیشانی کے بعد راستے کی یہ رکاوٹ دور ہوئی کہ ملک نصرت خان نے دروازے میں داخل ہو کر دیکھا راجہ رتن سنگھ اپنے پچاس ساٹھ سرداروں کے ساتھ وسیع و عریض کمرے میں موجود تھا دروازہ ٹوٹنے کی آواز سن کر رتن سنگھ اور اس کے ساتھی ہوشیار ہو گئے تھے مگر ان کے چہروں پر حیرت و ناومیدی کے گہری پرشائیاں لرز رہی تھیں راجپور سمراد سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ سلطان کے سپاہی تعاقب کرتے ہوئے اس خفیہ پناہگاہ تک پہن جائیں گے جس کا علم رانی پدمنی اور رتن سنگھ کے سیوا کسی تیسرے شخص کو نہیں تھا پھر اس کے ذہن میں ایک برک سی لہرائی اور تصورات کے پردے پر رام دیو کا کری چہرہ اُبھرا مگر وقت بہت آگے جا چکا تھا رتن سنگھ نے دیکھا ملک نسرت خان تہخانے کے دروازے میں کھڑا اسے پکار رہا تھا رتن سنگھ اگر تجھے مارکہ آرائی کا شوق ہے تو میں یقین دلاتا ہوں کہ میرا ایک سپاہی بھی آگے نہیں بڑھے گا یہ مقابلہ صرف تیرے اور میرے درمیان ہے اگر تُو مجھ پر غالب رہا تو شاہے والا کے دوسرے سپاہ شالار قسمت آزمائی کریں گے اگرچہ میرے ایک حکم پر تیرے جسم کو کئی ٹکڑوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے لیکن میں تجھے موقع فراہم کرتا ہوں کہ شاید اس طرح تیری ناکام حسرتوں کا غبار کچھ کم ہو جائے راجہ رتن سنگھ نے نفرت بھری نظروں سے ملک نصرت خان کی طرف دیکھا اور گرجدار آواز میں بولا میں تیرے سلطان سے مقابلہ کرنا چاہتا ہوں تو میرے درجے کا انسان نہیں ہے تو ایک حقیر سا جاگردار تھا استحخانے سے نکل کر دیکھ کہ تیری ساری ویراست راک کا ڈھیر بن چکی ہے ملک نصرت خان نے بھی تند و تیز لہجے میں جواب دیتے ہوئے کہا اگر کسی طرح تیری یہ جاگیر عطاو شاہی سے محفوظ رہتی تب بھی تو اس قابل نہ ہوتا کہ سلطان معظم کو مقابلے کے لئے پکار سکے یہ الفاظ قیسر و قسرہ اور سکندر و دارہ کے ہی شایان شان تھے کہ وہ میدان کارزار میں شاہے والا کو درست بدرست جنگ کرنے کے لئے آواز دیتے زلط آمیش شکست نے تجھ سے تیرے ہواس چھین لئے ہیں رتن سنگھ تو میرے منصب اور درجہ کی بات کرتا ہے تجھے کیا خبر کہ فاتح عالم کے دربان بھی تجھ سے زیادہ حیثیت رکھتے ہیں اور قسر ہزار ستون میں رہنے والی کنیزیں بھی تجھ سے زیادہ شجاع اور غیرت مند ہیں میں نے آج تک اتنا بے زمیر حکمران نہیں دیکھا جو اپنی قوم کو ہلاکت کے منجدہار میں چھوڑ کر خود ساحل کی طرف فرار ہو جائے گزرات کا راجہ کرن تو میدان جنگ سے بھاگا تھا مگر تونے خون کا ایک قطرہ بہائے بغیر پشت دکھا دی اب موت تیرے سر پر منڈلانے لگی تو سلطان سے مقابلہ کرنے کا بہانہ ڈھونڈ رہا ہے یہ کہہ کر ملک نصرت خان آگے بڑھا اپنی شمشیر اٹھا اور مجھ پر وار کر پھر تجھے اندازہ ہو جائے گا کہ علاء الدین کے چاروں طرف جانساروں کا کیسا حسار قائم ہے رتن سنگھ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا تھا مگر اس کی تلوار نیچے کی جانب جھکی ہوئی تھی باقی تمام راج پوس سرداروں کا بھی یہی حال تھا شدت غضب سے ان کے دیو دماغ جل رہے تھے لیکن کسی میں ملک نصرت خان سے مقابلے کا حوصلہ نہیں تھا وہ جانتے تھے کہ ان کی آزادیاں ختم ہو چکے ہیں اور شرمناک غلامی آہنی زنجیر لیے ہوئے ہر طرف رکس کر رہی ہے ملک نصرت خان ہر خوف سے بے نیاز ہو کر آگے بڑھتا رہا یہاں تک کہ وہ رتن سنگھ کے قریب جا کر ٹھہر گیا اس طوران علاء الدین کے سپاہی زیر زمین کمرے میں داخل ہوتے رہے اور راج پوت ہساروں کے گرد اپنا ہسار قائم کرتے رہے سب سے آخر میں رام دیو اندر پہنچا اسے دیکھتے ہی رتن سنگھ بدحواس ہو گیا وہ گھر کا بھیدی تو ہی تھا جس نے راج پوتوں کی لنکہ کو ڈھا دیا نمک حرام بحروپی یہ تجھ پر دیوتاؤں کی لانت ہو یہ کہہ کر رتن سنگھ نے رام دیو پر جھپٹنے کی کوشش کی مگر نصرت خان کی تلوار نے راج پوت سمراد کا راستہ روک لیا رتن سنگھ وہ دن یاد کر جب تونے میرے گیان کی توہین کی تھی میری ریاستوں کو جھٹلایا تھا اور چتوڑ کے زلیل پجاریوں کو مجھ پر فوقیت دی تھی رام دیو کے موں سے کف اڑ رہا تھا اور زبان سے شولے پھوٹ رہے تھے آج میں نے اپنی تمام رسوائیوں کا انتقام لے لیا اور رام دیو کا انتقام اتنا ہی خوفناک ہوتا ہے تیرے جھوٹے اقتدار کی یہ لنکہ اس قابل تھی کہ فاتح عالم کی ایک ہی ٹھوکر اسے ڈھا کر رکھ دے یہ پتھر کی بے جان مورتیاں میرا کیا بگاڑیں گی کہ میں تو ہمیشہ سے دیوتاؤں کا باغی تھا اب میں ایک خدا کا نام لے وہ ہوں سلطان علاودین خلجی کا ادنا غلام میں نے شاہ سے وعدہ کیا تھا کہ جس ترسم کو میں نے اپنی ذہانے سے تیار کیا تھا وہ ایک دن میرے ہی ہاتھوں برباد ہوگا ملک نصرد خان میرے بھائی میں نے اپنا وعدہ وفا کر دیا اب تم آگے بڑھو اور چوڑیاں پہن کر تہخانے میں روپوش ہو جانے والی ان لونڈیوں کو شاہے والا کے حضور کھینچتے ہوئے لے جاؤ ایسا ہی ہوگا رامداؤ واقعیتاً تو بڑا گیانی ہے ملک نصرد خان نے پیچھے مڑے بغیر کہا اس کی تلوار سینے سے گزر کر اور راجہ رتن سنگھ سے ہلکوم تک پہن گئی تھی زلطہ میں شکست اور رامدیو کی غداری کے احساس نے رتن سنگھ کے جسم پر لرزہ تاری کر دیا تھا اسی ہر حال میں زندہ رہنے کی خواہش تھی اور اسی خواہش نے رتن سنگھ سے راج پوتوں کی روایتی شجاعت غیرت مردانگی سب کچھین لیا تھا اگر تم لوگ اپنی شمشیروں کی آبرو برقرار نہیں رکھ سکتے تو انہیں زمین پر پھینک دو کہ اسی میں تمہارے لیے سلامتی ہے ملک نصرد خان نے سخت لہجے میں راجہ رتن سنگھ اور دوسرے راج پوت سرداروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا چیتوڑ کا شکست خوردہ حکمران چند لمحوں تک کچھ سوچتا رہا اور پھر اس نے اپنی تلوار پھینک دی راج پوت سرداروں نے بھی اپنے فرما روا کی تقلید کی اور ان شمشیروں کو فرش پر پھینک دیا جو ایک سربلند قوم کی عظمت کی نشان تھی مگر آج گردش وقت نے اس نشان کو دھندلا کرتے کرتے زلط اور رسوائی کی نامٹنے والی یادکار میں تبدیل کر دیا تھا کچھ کلاہوں کے سر جھگ گئے اور صدیوں کے غرور نے لمحوں کے آگے اپنی پہشانیاں ٹیک دی ملک نصرد خان نے اپنے سپاہیوں کو اشارہ کیا کہ وہ تمام تلواریں جمع کر لیں اور چیتوڑ کے حکمران کو زنجیریں پہنا دیں سپاہی اپنے امیر لشکر کا حکم سن کر آگے بڑھے تو رتن سنگھ بلند آواز میں ملک نصرد خان سے مخاطب ہوا بے شک میں نے اپنی شکست تسلیم کر لی مگر اس کا لحاظ رہے کہ میں ریاست کا فرما روا ہوں میرے ساتھ عام قیدیوں جیسا سلوک نہ کر کہ میں بہرحال سمراد رتن سنگھ چوہان ہوں ملک نصرد خان کے ہونڈوں پر تند آمید ہنسی ابر آئے رتن سنگھ تیری اسی گمراہ سوچ نے تجھے یہ برے دن دکھائے ہیں آدمی اس وقت تک بڑا کہلاتا ہے جب تک وہ آزاد رہے اور فتوحات اس کے قدم چومتی رہیں اگر میں تجھے زنجیروں کی بجائے ہیروں اور جواہی راج سے مرسہ کنگن بھی پہنا دوں تو کیا فرق پڑے گا تو غلام ہے اور غلام ہی رہے گا بڑائی تو وہ ہوتی کہ ہم تیرا سر کاٹ کر اپنی شہنشاہ کے حضور لے جا رہے ہوتے تو پھر ساری دنیا پکار اٹھتی کہ وہ آ رہا ہے سمراد رتن سنگھ چوہان ملک نصرد خان کے الفاظ کی ذرب بہت شدید تھی مگر رتن سنگھ صرف کام کر رہ گیا زندگی کی بھیک مانگنے والے اس کے سوا کش کر بھی نہیں کرسے کش کر بھی نہیں سکتے نصرد خان چاہتا تو رتن سنگھ کو زنجیروں میں جکڑ کر علاؤدین کے سامنے لے جاتا لیکن یہ شرمناک مندر دیکھ کر اس کے جسم میں بھی کچھ دیر کے لیے سنسری سی دوڑ گئے عبرت کا مقام تھا اس لیے ملک نصرد خان نے رتن سنگھ کی خواہش کا احترام کیا اور والی چیتوڑ کے ہاتھوں کو کھلا رہنے دیا باقی تمام سرداروں کو زنجیریں پہنا دی گئیں پھر کچھ برک رفتار سواروں نے علاؤدین کو اس کی زندگی کی یہ ناقابل فراموش خوشخبری سنائی کہ رتن سنگھ کو ایک قیدی کی حیثیت سے سلطان کے حضور لائے جا رہا ہے فرما روائے ہن جو سے استرام میں کھڑا ہو گیا سپاہیوں کو انعام و اکرام سے نوازا اور پھر اپنے ایک محافظ کو حکم دیا کہ سپاہ سالار حری سنگھ کو اسی وقت شاہ کے خیمے میں لائے جا حری سنگھ سر سے پاؤں تک زخمی تھا مگر سلطان کے خصوصی معارج مولنا بدر الدین دمشقی کی غیر معمولی توجہ کے باعث وہ دو آدمیوں کے سہارے چند قدم چل سکتا تھا جب اسے سلطان کے رو برو لائے گیا تو وہ بہت اداز تھا حری سنگھ ہم نے تمہیں اس لئے طلب کیا ہے کہ اپنی آنکھوں سے اس مغرور حکمران کا حشر دیکھ سکو جس نے تم جیسے سورماوں کے قیمتی خون کو بڑی ناقدری اور ارزانی کے ساتھ زمین پر بہا دیا حری سنگھ کچھ دیر تک انتہائی تکلیف دیس سکوت کے عالم میں کھڑا رہا پھر آہستہ آہستہ اس کے ہونٹوں کو جنبش ہوئے سلطان میں نے پہلے ہی درخواست کی تھی کہ میرے کانوں سے اس جھکے ہوئے سر کا بوجھ کم کر دیا جائے مگر نجانے کیوں آپ مجھ سے انتقام لے رہے ہیں یہ بہادروں کی شان نہیں ہوتی شہنشاہ میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں نہیں ہری سنگھ ہم تمہیں زلیل نہیں کر رہے ہیں سلطان راج پوت سپاہ شالار کی بات سن کر مسترب ہو گیا بے چینوں بے قرار ہو گیا ہم رتن سنگھ کو بتانا چاہتے ہیں کہ وہ راج پوت نسل کا نمائندہ نہیں راج پوت ایسے ہوتے ہیں جیسے تم ہو ہم تمہیں کھونا نہیں چاہتے ہری سنگھ تم ہمارے قریب آکر تو دیکھو کہ ہم بہادروں کے کیسے قدردہ ہیں تمہارا وہی منصب رہے گا بلکہ اختیارات اور بڑھا دیئے جائیں گے کسی کی مجال نہیں ہوگی کہ تمہیں شکست خوردہ یا غلام کہہ کر پکار سکے تم اپنے مذہب پر قائم رہتے ہوئے ہمارے مفادات کی حفاظت کروگے بس یہی تمہارا فریضہ ہوگا اس کے سوا ہم کچھ نہیں چاہتے ایک بار اپنی زبان سے کہہ دو کہ تم ہمارے ہو ہری سنگھ نے مغموم نظروں سے علاؤ الدین کی درف دیکھا اس کی آنکھوں میں نمی سی جھلکنے لگی تھی سلطان میں چیتوڑ کے سوا کسی کا نہیں لیکن آپ کا شکر گزار ضرور ہوں بے شک آپ سرماوں کے سرما ہیں میں نے اپنی زندگی میں اتنا بہادر انسان آج تک نہیں دیکھا زمین و آسمان گوا رہیں کہ میں دنیا کے اس مرد شجاع کو سلام کر رہا ہوں جس کا نام سلطان علاؤ الدین خلجی ہے یہ کہہ کر ہری سنگھ نے اپنے دونوں ہاتھ جوڑ دیئے اس حرکت سے اس کے زخم کھل گئے اور وہ بڑے کرب میں مبتلا ہو گیا تھا پوری تاریخ چیتوڑ جانتی ہے کہ ہری سنگھ نے اس انداز میں رتن سنگھ کو بھی سلام نہیں کیا اس میں کوئی شبہ نہیں ہری سنگھ کوئی شبہ نہیں ہم تمہاری اسی ادا کے عاشق ہیں علاؤ الدین خلجی جیسے آہنی آساب کا انسان بھی جذباتی نظر آنے لگا تھا بس اب مجھے جانے دیجئے سلطان ہری سنگھ نے دونوں ہاتھ سیدھے کرتے ہوئے کہا میں رتن سنگھ کی رسوائی کا منظر نہیں دیکھ سکوں گا آخر وہ میرا سمرات ہے تم اس حالت میں کہاں جاؤگے ہری سنگھ علاؤ الدین خلجی نے بے چین ہو کر پوچھا اگر تم ہماری پیشکش قبول نہیں کرتے تو اتنے دن ٹہر جاؤ کہ تمہارے یہ زخم بھر جائیں نہیں سلطان ہری سنگھ نے ایک بار پھر سر جھکا لیا تھا اگر سارا عالم بھی تیمارداری کرے تو کیا ہوگا روح پر جو زخم کھائے ہیں وہ کبھی نہیں بھریں گے سلطان مایوس ہو گیا وہ ہری سنگھ جیسے انسان کو کسی قیمت پر نہیں رکھ سکتا تھا آخر تم کہاں جاؤ گے علاؤ الدین نے اداس لہجے میں راج پور سپاہ سالار سے دریافت کیا میں فی الحال کوہ آبو کے ایک مندر میں جانا چاہتا ہوں مای بھان مطی سے اپنے گناہوں کی موافعی مانگنے کے لئے ہری سنگھ کی آواز سے اچانک ایک نیا در جھلکنے لگا تھا اگرچہ میں نے اس عظیم عورت کو کبھی غلط نہیں سمجھا لیکن میرا قصور یہ ہے کہ میں نے اس کی پار شائی پر گواہی نہیں دی شاید دیوتاؤں نے مجھے اس لیے دندہ رکھا ہے کہ میں اپنی کو تاہیوں کا ازالہ کر سکوں یہ مای بھان مطی کون ہے علاؤ الدین خلجی نے حیران ہو کر پوچھا مای کے بارے میں چیتوڑ کے رہنے والے آپ کو سب کچھ بتا دیں گے ہری سنگھ نے تھکے تھکے لہجے میں کہا میرے نزدیک وہ ایک پارسا عورت ہے جس پر بڑے ستم اٹھائے گئے ہیں افسوس میں اپنے دور اقتدار میں اس مظلوم خاتون کے لیے کچھ نہ کر سکا سلطان یہ آپ کا آخری احسان ہوگا کہ مجھے پاہج کو اپنے سپاہیوں کے ذریعے اس مندر تک پہنچا دیں جہاں مای بھان مطی رہتی ہے علاؤ الدین کچھ دیر تک خاموش رہا اور پھر اس نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ راج پور سپاہ سالار کو شاہی رتھ میں بٹھا کر اس مقام تک پہنچا دیں جہاں وہ جانا چاہتا ہے ہری سنگھ نے فوجی انداز میں سر کو خم کیا اور اپنے پیروں کو گھسیٹتا ہوا خیمے سے باہر جانے لگا شاہی رتھ میں بیٹھنے سے پہلے ہری سنگھ کو یکا یک کوئی بات یاد آگئی اس نے گھبرا کر سپاہیوں سے کہا مجھے چند لمحوں کے لیے سلطان کے پاس لے چلو پھر جب وہ مڑا تو علاؤ الدین کو خیمے کے دروازے پر کھڑا دیکھ کر حیران رہ گیا ہم راجبو سورما کو الودا کہنے آئے ہیں ہری سنگھ سلطان مسکر آیا مگر اس کی ہنسی ہری سنگھ کے جسم کی طرح زخمی تھی عشور سلطان کی فتوحات میں مزید اضافہ کرے ہری سنگھ اپنی پذیرائی کا یہ انداز دیکھ کر رونے لگا سلطان سے آخری التجا ہے کہ میرے بچوں کو اس ذلت آمیز فرار کی خبر نہ ہو اگر وہ زندہ بچ گئے ہوں تو انہیں یقین دلا دی جئے گا کہ ان کا باپ میدان جنگ میں مارا گیا اور تمہاری بیوی کہاں ہے ہری سنگھ سلطان کی آواز سے ایک خلیص تھی ظاہر ہو رہی تھی وہ خوش نصیب تھی سلطان کے چیتوڑ کا زوال دیکھنے سے ایک سال پہلے مجھے چھوڑ کر چرے گئے یہ کہہ کر ہری سنگھ مڑا اور سپاہیوں کا سہارہ لے کر رتھ میں بیٹھنے لگا ہم تمہیں ہمیشہ یاد رکھیں گے ہری سنگھ کہ چیتوڑ کے میدانوں میں ایک مرد سے ملاقات ہوئی تھی وہ مرد جسے ہم نے چند لمحوں کے لیے پایا اور پھر کھو دیا ہری سنگھ نے اشکبار آنکھوں سے سلطان کی طرف دیکھا راج محال سے اٹھتے ہوئے دھومیں پر ایک نظر ڈالی اور سر جھکا لیا سلطان علیہ الدین خلجی اس وقت تک شاہیرت کو دیکھتا رہا جب تک وہ اس کی نگاہوں سے اوجل نہیں ہو گیا سلطان ایک عجیب سی بے چینی بے قراری محسوس کر رہا تھا کہ ملک نصرت خان نے بازیابی کی اجادت چاہی علیہ الدین خلجی کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا اور گہری اداشی کی جگہ ایک ناقابل بیان مسررت جھلکنے لگے ملک نصرت خان آگے بڑھ کر سلطان کے سامنے زمین بوس ہو گیا سلطان علیہ مقام کو تاریخ کی یہ بے مثال فتح مبارک ہو ملک نصرت خان سجدے کی حالت میں بول رہا تھا جسم فلک حیران ہے کہ اس نے آج تک ایسی فتح نہیں دیکھی اور اہل زمین سربگرے باہن ہیں کہ شاہ والا نے تمام بلندیوں کو پامال کر ڈالا اٹھو نصرت خان کہ تم جیسے جانی سار بھی اس مبارک بات کے مشتحق ہیں سلطان نے اپنی آلہ زرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا رام دیو نے ہماری مکمل رہنمائی کی اور فاتح عالم کے مجزموں کو ان کے عبرتناک انجام تک پہنچا دیا ملک نصرت خان سیدھا ہوا اور قبائے شاہی کو اپنی آنکھوں سے ملنے لگا رتن سنگھ اور دوسرے راج پوسردار زنجیروں میں جکڑے ہوئے خیمے کے باہر کھڑے ہیں اگر اجازت ہو تو ان نافرمانوں کو خدمتِ آلیاں میں پیش کیا جائے ابھی نہیں سلطان نے کچھ سوچتے ہوئے جواب دیا ابھی ہمیں پدمنی کے بارے میں آخری خبر کا انتظار ہے کہنے والے کہتے ہیں کہ وہ جل کر حلاک ہو گئی مگر جب تک ہمیں یقین نہیں آجاتا اس وقت ہم رتن سنگھ کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کریں گے اس بدنصیب حکمراء کو تمام قیدیوں سے الگ خیمے میں رکھو اور حفاظتی اقتماعہ سخت تر کر دو حکم شاہی پاکر جیشریہی ملک رسول خان مڑا سلطان کے ایک محافظ نے خاجہ حاجی ملک زفر خان اور تاج الدین عراقی کی آمد سے متعلق کیا ان تینوں سپہ سالاروں کو بھی باریابی کی اجازت دے دی گئی امیران الاشکر ایک ایک کر کے آگے بڑھے اور زمین بوسی کی رسم کے بعد سلطان کو عظیم الشان فتح کی مبارک بات دینے لگے اور تم لوگ پدمنی کے بارے میں کیا خبر لائے ہو سلطان کی بے قراریوں کا وہی حال تھا شاہ والا کے غلام ایک ایک گوشے کی تلاشی لے رہے ہیں خاجہ حاجی نے دو قدم آگے بڑھ کر عرض کیا راج محل کے چپے چپے کو چھان مارا مگر رانی پدمنی کا سراغ کوئی نہیں ملا کچھ راج پود عورتوں نے بتایا ہے کہ پدمنی اور چتوڑ کے دوسرے سرداروں کی بیویوں نے ماتا کے مندر میں ستی کی رسم ادا کی ہے مندر کے چاروں طرف ہمارے سپاہی پہلا دے رہے ہیں لیکن نبی آگ کی تپش اتنی تیز ہے کہ دروازہ توڑ کر اندر داخل ہونا ممکن نہیں شولے سرد پڑ چکی ہیں مگر انگارے دہک رہے ہیں شاید ہمیں ایک دن اور انتظار کرنا ہوگا